پولیس والوں کا کراوس ایگزامینیشن کسی بھی کرمنل ٹرائل کا ایک مہت پون انگ ہوتا ہے پولیس والوں کو کمپلیننٹ کے تتیوں کو لکھت قانون جس میں آئی پی سی سی آر پی سی یا انڈین ایویڈنس ایکٹ پر مک ہوتے ہیں ان کے مطابق تفتیش کرنا ہوتا ہے کچھ دوسرے دیگر قانون بھی ہو سکتے ہیں جیسے پوکسو ایکٹ ہے فیما ہے انڈی پی ایس ہے پولیس آئیو جو بھی انویسٹیگیشن کرے گا اس میں قانون کی خلاف مرجی نہیں کر پائے گا انویسٹیگیشن کے ہر سٹیپ کے لیے قانون نشید ہوتا ہے جیسے ہی وہے قانون کے خلاف جائے گا تو اس کے کام کو غیر قانونی قرار دے کر آر او پی اپنا فائدہ کر سکتا ہے کچھ چھوٹے چھوٹے قانون ہوتے ہیں جن کا پتہ نہ تو فالس ایلیگیشن واریرز کو ہوتا ہے اور انیک بار نہ ہی ینگ ایڈوکیٹ کلیگز کو ان کے وارے میں جانکاری ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہے کروس ایگزامینیشن کے دوران پولیس والوں سے ضروری سوال نہیں پوچھ پاتے ہیں اور اپنے آر او پی کو نہیں بچا پاتے ہیں تو آج ہم انہیں چھوٹے چھوٹے قانونوں کا دھن کریں گے جن کا پولیس والے پالن نہیں کرتے ہیں اور یدی آپ ان پوائنٹس کو صحیح طریقے سے کروس میں استعمال کر پائیں تو ان پولیس والے گواہوں کو پسی نہ آ جائے گا اور آپ کے آر او پی کے لیے یا یدی آپ خود آر او پی ہیں تو آپ کے لیے بہت ادھیک اس میں فائدہ ملے گا ان چھوٹے چھوٹے قانونوں کو انگلیش میں رولز بھی کہتے ہیں کیس کی شروعات میں انیک پولیس چوچنا ہے موبائل فون کول سے پرابت ہوتی ہیں یا سوچناوں میں ایسے تتھے ہوتے ہیں جن میں فون کول سمیت پول ہوتی ہیں جیسے آر او پی نے مجھے کول کر کے دھمکایا پچھلے دو سال سے آر او پی مجھے فون کر رہا ہے اور کر کر کے پریشان کر رہا ہے فون پر مجھے پیار بھنی باتیں کر کے مجھے اس نے آر او پی نے اپنے جال میں فسا لیا تھا یا ایسی ہی دوسری باتیں اس میں لکھی ہوتی ہیں تو ایسے سبھی پوائنٹس پر پولیس آئیوں سے ان کولز کی تصدیق کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے اس بابت سوال پوچھے جانے چاہیے اور انوارت ہے اس کے لیے ان کولز کا سیڈی آر ریکارڈ پر ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں بھی پرسیکشن کسی موبائل پر ہوئی باتچیت کا حوالہ دیتا ہے تو وہے سیڈی آر نہ لگا ہونے کی حالت میں ایک کوری گپ باجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو سوال پوچھے جائیں یہ بات تو صحیح ہے نا کہ کتھت باتچیت آر او پی کے ساتھ ہوئی تھی اس بابت آپ نے کوئی سیڈی آر ریکارڈ پر نہیں لگایا ہے اور یدی سیڈی آر لگا بھی ہو تو بھی کیول اتنا ہی تو ہوگا نا کہ بات ہوئی تھی لیکن کیا بات ہوئی تھی اس کا کوئی ساکشے سیڈی آر میں بھی اپلد نہیں ہوتا ہے تو ان سارے پوئنٹس کا آپ کو فائدہ لینا چاہیے اگلی بات ہے تفتیش کے دوران پولیس آئیو انیک بار تھانے سے باہر جانے کی بات کو اپنی سیڈی پر ریکارڈ کرتا ہے پولیس ریجسٹرز والی ویڈیو سے آپ کو یاد ہوگا کہ ریجسٹر نمبر دو کو آؤں دو رفت ریجسٹر یا ڈپارچر آرائیوال ریجسٹر بھی کہتے ہیں ہر پولیس والے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ہر ایک آنے اور جانے کی انٹری ٹائم کے ساتھ اس ریجسٹر میں لکھے یادی وہ اپنے کسی سپریئر جیسے ڈی ایس پی ایس پی ڈی ایجی کے دفتر میں گیا ہے تو وہاں بھی ایسی انٹریز کو کرنی پڑے گی تو جب بھی ایک بار جائے گا تو دو انٹریز وہاں تیار ہوں گی ایک اس کے اپنے دفتر سے نکلنے کی اور دوسرا اپنے سپریئر کے دفتر میں انٹر کرنے کی پھر اسی طرح سے انٹریز تیار ہوگی اپنے سپریئر کے دفتر سے نکلنے کی اور اپنے دفتر میں واپس آنے کی یہ انٹریز اگر دونوں ایک ساتھ نہیں ریکارڈ پر ہیں تو کہیں کچھ گھال ملکا امکان ہو سکتا ہے اور وہے ریکارڈ کچھ گھر پڑ ہوگا ہماری ہر ایک ویڈیو میں آپ کو جھوٹے اپرادوں سے بچنے کے تریقے اور کانوں کی صحیح جانکاریاں ملتی ہیں یہ ویڈیوز آپ کو بچاؤ کے سب نیاموں سے اوڑت کراتی ہیں آپ اپنے ستھے کلیم کو ہماری سہیتہ سے آگے بہا سکتے ہیں ویجائے پات کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ سے مسنا ہو جائیں اپنے کروز کے دوران ایسے پوائنٹس کو لکھ لیں ان کا نوٹ بنا لیں جہاں پولیس والا اپنے تھانے سے باہر جانے کی بات کرتا ہے اور ان پوائنٹس پر اس سے ڈپارچر آرائیوال ریجسٹر اینٹری کی مانگ کریں ان اینٹریز کی ایس اچو کے دوران سیٹیفائیڈ کوپی چاران پر لگی ہونی ضروری ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سو میس اندینیان میں فائلوں میں یہ انٹریز ریکار پر نہیں ہوتی ہیں اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ پولیس والا اس سمیے وہاں گیا ہی نہیں ہے جہاں جانا یہ بیان کر رہا ہے اس نے سب کچھ وہیں تھانے میں بیٹھ کر اپنے آفیس میں بیٹھ کر کارگزوں کو کالا کر دیا ہے یعنی کی اس کا انویسٹیگیشن ڈیفیکٹیو ہے دوشپون ہے تیسری بات ہے جہاں پولیس والا آنے جانے کے دوران سرکاری گاری کا استعمال کرتا ہے تو وہیں پر اسے دو قانونی ضرورتیں پوری کرنی ہوتی ہیں اس سے گاری کو استعمال کرنے سے پہلے گاری کو استعمال کرنے کے لئے پرمیشن لینی ہوتی ہے جو روس کی سپریر آتھارٹی ہے اس سے لیتا ہے اور گاری کے استعمال کے بعد اس گاری کی لوگ بھرنی ہوتی ہے کہ گاری کہاں کہاں چلی اور کس کس ٹائم پر چلی لیکن آپ ایڈوکیٹ مطر شاید اس بات پر کبھی ہی پولیس والوں کو کروس کرتے ہوں اس سے پروسیکوشن کے خلاف بہت مہتپور ثبوت آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں جیسے چاشیٹ میں کہا گیا ہے کہ لڑکی کو الور سے آروپی کے دوالا لے جائے جانے کا آروپ ہے اور کہا گیا ہے کہ پولیس آئیو نے اس لڑکی کو جیپور سے لڑکے کے ساتھ ایک کمرے کے اندر سے برامت کیا ہے تو آپ لوگ ہم توڑ سے کیا کرتے ہیں کہ مکان مالک پروسی نقشہ گواہ سب پوچھتے ہیں لیکن وہ گاری کی پرمیشن کے بارے میں اس کی لڑک بک کے بارے میں سوال برکل نہیں پوچھتے ہو بلکہ آج کل تو اس گاری کے نام ٹول پلاجابوت کی پرچی بھی پوچھنی چاہیے حالانکہ پولیس وہاں سے ٹول نہیں دیا جاتا لیکن ان کا آنا جانا تو ریکوڈ ہوتا ہی ہے تو کیا وہے ٹول پر سے گزری ہے یہ بات پرچی کے دوارہ کیس فائل پر لگائی گئی ہے چوتھی بات ہے کہ پولیس آئیو انیک ویبھاغوں سے ملتا ہے تاکہ سبوت کٹھے کر سکے پرنسپل سے پیڑیتا کی جنم تثی لیتا ہے بینک کا دیکاری سے کھاتے کی جانکاری لیتا ہے ڈاکٹر سے ایمیل سی لیتا ہے اس کا ارث پوچھتا ہے بغیرہ بغیرہ دوسرے ویبھاغوں سے مل کر جتنے بھی جانکاریاں پولیس آئیو لے گا ان ویبھاغ پرمکوں کو اتنے ہی letter of request لکھے گا یا کوئی آم آدمی ہو تو اسے notice under section 91 CRPC تامیل کروائے گا یہ بھی کیس فائل کی کوئی جانکاری بینہ letter of request یا notice under section 91 CRPC کی ہوگی تو وہے جانکاری گھر کانونی ہوگی جب بھی پرنسپل سے admission کی جانکاری لے گا تو ایک letter of request ہوگا وہے جانکاری کا کاغج ہوگا جو پرنسپل نے دیا ہوگا اور اس کاغج کو record پر لینے کا ایک سیزر میمو یا فرد برامتگی یا زبطی جیسا کچھ ہوگا سکول دور ہوگا تو گاڑی کی permission بھی لی گئی ہوگی گاڑی میں جاؤں چیزیں record پر ہونی ضروری ہوں گی ان میں سے کچھ بھی record پر نہ ہونے سے چار شیٹ کی جانکاری ڈیفیکٹی ہو جائے گی اس لیے اس جانکاری کو جانچنی کے لیے آپ کو اس کے جانچنے والے مناسب سوال cross میں پوچھنے ضروری ہیں پانچویں بات میں جان لیجئے کہ پولس کے پاس دو طرح کے گواہ ہوتے ہیں ایک تو مخبر خاص ہوتے ہیں یہ لوگ سارے جانکاری پولس آئیوں کو دیں گے لیکن یہ کبھی بھی چار شیٹ میں پولس کے گواہ نہیں بنائے جاتے ہیں تو ان مخبر وں میں پبلک ویٹنیس زادی انہیں چار شیٹ میں جو گواہ اس طرح کے دکھائے گئے ہیں وہاں پر انہیں چار شیٹ میں پروس گواہ بنایا جاتا ہے لیکن اس میں کیچ یہ جو دوسری قسم کے گواہ ہوتے ہیں جو پولس کا کیس سپورٹ کرنے چار شیٹ میں دکھائے جاتے ہیں یہ واسطہ میں آس پاس کے چھٹ بھئی آوار آگرد ہوتے ہیں جنہیں پولس پروٹیکشن دیتی رہتی ہے اور یہ لوگ پولس کی گواہ وغیرہ دیتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پر سے یا پبلک پلیس سے جو غلط طریقے سے پارک وہان ہوتے انہیں اٹھانے والے بھی یہ لوگ ہوتے ہیں انہیں پولس کے سٹاک ویٹنس کہتے ہیں تو جہاں یہ لوگ گواہ ہوتے ہیں ان کے اتر بہت گول مول قسم کے آتے ہیں جو نہ تو صحیح ہوتے ہیں اور نہ ہی چھتی بات ہے کہ کسی نہیں کیس میں جو بھی ریکاوری برامدگی یا جبتی ہوگی وہیں مال تتکال تھانے کے مال کھانے میں زمہ کیا جائے گا اور مال کھانا مہورر جو کی ایک کانسٹیبل لیول کا ریکھتی ہوتا ہے اس کی ایک کاپی جو ریسٹر میں اس نے اس کی کوپی چارشیٹ میں لگانے پولیس آئیو کو دے گا اور پولیس آئیو اسے چارشیٹ میں لگائے گا یہ کوپی چارشیٹ میں اگر نہیں لگائی گئی ہے تو سمجھ کہ کوئی گربڑی ہے اور وہ آپ کو نکالنی ہے سوال اس دنگ سے پوچھ جائے جو مال خانہ رسید دی تھی وہ کہاں ہے اور نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں ہے دنگ سے کروز کیا جائے تو پورا کیس اس میں بیٹھ جاتا ہے ریکووری خراب ہو جاتی ہے اور روپی کے خراب نہیں پڑی جاتی ہے یہ جمع مال میں گڑھ بڑی ہوئی ہے تو اس کا ریکار بھی تھانے کے پرچہ 19 میں درج کیا جانا چاہیے اور یہ سب باتیں آپ کروز کے دوران پولیس آئیو سے پوچھیں تو یہ پختہ ہو جاتی ہیں ساتھویں بات ہے کہ یہ تھانے سے کچھ بھی باہر نکلے گا تو اس کے لیے ایک روڈ سٹیفکیٹ کٹ آ جائے گا اور پراپٹی کو تھانے سے باہر لے جانے والے پولیس والے کے ہاتھ میں ہوگا جیسے سیمپلز کو ایفیس میں لے جا کر جمع کروانا تھانے سے کیس پراپٹی کو کوٹ میں لے جانا ایک تھانے سے کیس ٹانسفروں کے دوسر تھانے میں جانا ان سب حالات میں روڈ سٹیفکیٹ جاری کیا جانا چاہیے یہ روڈ سٹیفکیٹ کیس فائل کے ریکارڈ پر لگا ہونا چاہیے اور نہیں لگا ہے تو سمجھ کہ پراپٹی سوال پوچھ کر اس بات کو ہو جا جائے اور ان سب سٹیفکیٹ کے اراؤ کو کوٹ کے سامنے درش آ جائے ایسا آمطور سے ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے سوالوں کو کر کے کیس میں ان کمیوں کو ہو جاگر کرتے ہیں لیکن اصلی مشکل تب آتی ہے جب کوٹ میں یدی ڈببو جی ٹرائل جج کی کرسی پر بیٹھا ہو ان لوگوں کو کچھ بھی کہتے رہے ہیں ان میں گیان کا بہت اب ہے اور یہ پولیس اور پروس کے ہاتھوں میں کھیلتے رہتے ہیں ہائی کوٹ میں بھی یہی ہوتا ہے لاکھ سر پٹک لیجئے وہ ٹرائل جج کے بارے بھی کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں تو یہ تو بھارتی عدالتی سسٹم کی وفلتا ہے کیسز کے امبار لگے پڑے ہیں پر یہاں اس سسٹم کے انہیک و نمبر دار سوائے بیچارے رو پی کو لیکچر دینے کے اور کچھ کرنے میں بہت لاچار ہیں جن ایڈبوکیٹس کو اپنے کیسز میں مشکلیں آرہی ہو پتہ نہیں ہو کی کیا ایپلیکیشن لگائی جائے کس سٹیج پر کیا 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 جائے تاکہ ویجیشری آپ کو ہی چنے تو ہم سے پرامرش کر سکتے ہیں پر اس چینل کی ہر ایک ویڈیو میں سب کانونی مشکلوں سے بچنے کے راستے سجھائے گئے ہیں وکالت کے دعو پیج سکھائے گئے ہیں یہ جانکاری ہماری ویب سائٹ indianlegalsystem.org پر آپ کی سر بھاشا میں دی گئی ہے آپ اسے پڑھیں اور جانکاری پرابط کریں ہم سے جاننے ملنے پوچھنے کے لیے واتس اپ میسج کریں تاکہ وہاں سے آگے کی رہا کھل سکے ہم آپ سے اگری ویڈیوز میں بھی ایسے ہی ملتے رہیں گے تب تک پرام